اسلام علیکم بات لیکن اس سے پہلے کہ ہم فخر کی طرف چلیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں تو کہہ کہہ کہ تھک گئی ہوں آپ لوگوں کو لیکن آثار ہی نہیں ہوتا اور ہم بڑھیں گے بالکل نیوز کی طرف اور نیوز پہ بات کریں گے فخر سے سب سے پہلے ہم فخر کو ویلکم کرتے ہیں کہ جی فخر آج آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ آرجو فور انوائٹنگ می جی اور سب سے پہلے ہم ایک ویڈیو دکھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم فخر سے بات چیز شروع کریں گے تو سب سے پہلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شاید نہیں مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہمارا جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات منت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ دور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہمارا جی تو یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی فخر آپ سے کہ ابھی کیا ہم سرکے بل کھڑے ہیں ابھی ہم پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے لیکن یہ کہ پیسے مانگنے کی عادت پاکستان کی نہیں جائے گی چاہے کوئی بھی پرائی منسٹر آئے ایک طرف تو ہم یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو نئے فانڈ ابھی ورلڈ بین مانگنے بھی جو ہے اوکے کیا ہے ٹونٹی فائف کروڑ اور آراؤنڈ ایٹی لیکس یاد تو ڈالرز تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے مگر ساتھ ساتھ کیا پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا اور اس چیز میں ایک چیز اور شامل کر لیجئے وہ ہیں بلاوال بھوٹو زرداری بلاوال بھوٹو زرداری ابھی دو تین جگہ گئے different countries میں ہم نے ان کو دیکھا جاتے ہوئے لیکن جہاں بھی وہ گئے چاہے وہ food shortage conference ہو یا جس چیز مرضی میں وہ گئے ہو وہ انہوں نے کہیں جا کے اس بارے میں بات نہیں کی بلکہ وہ صرف کشمیر کشمیر اور انڈیا انڈیا اور یاسین ملک اور اس قسم کی باتیں کرتے رہے لیکن اصل میں جس چیز کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہ بات ہم نے کہیں سنائی نہیں دی ہمیں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے جو نئے foreign minister آئے ہیں وہ بھی آپ کو کیا کچھ کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کہ جس سے پاکستان کے تعلقات باقی دنیا میں بہتر ہوں بلکل عرضو نئے ہمارے جو foreign minister young foreign minister میں کہوں گا بلاوال بھوٹو زرداری صاحب آئے ہیں تو یقیناً expectations تو ان سے ہے ویسے تو شاہ محمود قریشی کے بارے موسوک بھی میں کہا کرتا تھا اور بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے یہ نہیں کہ ان کو کام نہیں آتا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہ کام کرتے نہیں تھے وہ اپنی کچھ اور چیزوں میں لگے رہتے تھے جو میرے خیال میں اس کا نقصان ہمیں ہوا اور ابھی بلاوال سے اگر ہم یہ کہیں ہیں کہ جی وہ ابھی جائیں گے اور وہ بلکلی کوئی جے شنکر صاحب کی طرح وہ اگدم سے کوئی ہو جائے گا تو انہوں نے بھی اگدم سے نہیں کیا انہوں نے بڑا ورک کیا اور اس کے بعد جا کے اس وقت ہمیں پھر ہندوستان کی foreign policy اور یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ بڑی stable ہوئی ہیں بہتر ہوئی ہیں اور ورڈ stage پہ ان کو مطلب الگ طرح جیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے مطلب long term ہمیں کوشش کرنی پڑے گی ایک دو چیزیں ان کی بڑی positive تھی جو انہوں نے رشین وزٹ کے حوالے سے انہوں نے امریکہ میں اندینی بلینکن سے جب علاقات ان کی ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا clear position لی کہ بلکل ہم نے دورہ کیا اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی country کا دورہ اگر امریکہ کا اس کے ساتھ مسئلہ ہے یا جو بھی ہے تو یہ یہاں تک تو بات صحیح ہے پھر آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ مطلب جہاں جہاں پہ وہ دورے کی یورپ وہ گئے تھے امریکہ وہ گئے تھے اور چائنا وہ گئے تھے اور سوری سوڈیرے بھی اور یو اے ای اور ٹرکی یہ تقریباً چیز ساتھ یا آٹھ countries کا انہوں نے پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ میں visits کی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور یاسین ملک جو ان کو جو سزا ہوئی ہے انڈیا میں اس حوالے سے انہوں نے بات کی بلکہ انہوں نے united nation کو جو ہے غالباً ایک یا دو letters بھی اس حوالے سے انہوں نے لکے اور اس کی وجہ میرے خیال میں ٹھیک ہے ہماری مسائل ہمارے مسائل اور بہت سارے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ایزے پاکستانی یا پھر ایزے پاکستان گورنمنٹ کے جو پارسنلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری foreign policy کا ایک important حصہ ہے اس وجہ سے اس کے بغیر ہم جو بھی ہے ہمیں اس کا result کچھ بھی ملتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا کوئی اس پہ کان درتا ہے یا نہیں درتا لیکن ہم یہ بات جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی جائیں گے تو یہ بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارا کشمیریوں کے ساتھ ایک commitment ہے یا جو بھی آپ کہیں پیچھے بہت ساری اور بھی چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی آئی ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ بیانات دیتے تو ہیں لیکن on ground ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی کی در پردہ کہ وہ اس میں بڑی ساری تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ہم نے 2019 میں جب 35A اور یہ چیزیں ہٹائی گئی مہا سے جب اس کا جو ایک special state کا status تھا کشمیر کا وہ ہٹایا گیا تو اس وقت بھی ہم نے ٹھیک ہے وقتی طور پہ ہم نے کافی شور شرابا اور یہ وہ کرنے کی کوشش کی ہوا اسی کو بھی active کرنے کی کوشش کی لیکن پتہ ہمیں بھی ہے وہ بلا البتو زرداری صاحب ہوں ہمارے foreign minister یا اس سے پہلے شاہم مد قریشی صاحب ہوں کہ ہونا کچھ نہیں ہے لیکن کیونکہ جیسے کہا کہ policy کا حصہ ہے تو ہم نے پھر بات کرنی ہے آج تک ہم نے فلسطین کے حوالے سے بھی بہت ساری ہم باتیں کرتے ہیں شاید 50 60 70 years سے عرب جنگ میں ہم نے حصہ بھی لیا لیکن آج تک on ground ہم ان کے لئے کچھ کر نہیں سکے ایسی کچھ چیز نہیں کر سکے کہ جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو وہاں پہ ان کو کوئی education مل جائے کوئی اور کوئی relief ان کو مل جائے وہ ہم نہیں کر سکے اور ہم نے یہی stance رکا ہوا ہے کہ اسرائیل کو ہم نے recognize نہیں کیا so what کیا کوئی اسرائیل کو فرق پڑا ان سے کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ اب عرب countries نے ان کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیے کشمیر issue کے اوپر ہم بات کرتے تھے عرب دنیا ہمارے ساتھ ہوتی تھی انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات اپنے بنا لی ہیں بلکہ بہت بڑے لیول کے تعلقات آپس میں ان کے بنے ہیں تو اس لئے اب وہ issue ایسے لگتا ہے کہ صرف ہمارے اسلام آباد تک وہ issue رہ گیا باقی جو international forums پہ جس طریقے سے اس پہ بات ہوا کرتی تھی بلکل ہوتی رہی ہے یورپی یونین اس کے اوپر بات کرتا تھا یونائٹڈ نیشن بھی اس پہ بات کرتا تھا یونائٹڈ کنڈم بھی بات کرتا تھا باقی عرب دنیا اوائسی بھی بات کرتی تھی اب اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارا مسئلہ اور ہے تو ہم اس سے پیچھے نہیں اٹ رہے اور لازمی سی بات ہے یا تو ایک بالکل کلیر پوزیشن آ جائے کہ بھئی ٹھیک ہے جی ہندوستان بھی کہہ دے اور پاکستان بھی کہہ دے کہ یار بس ٹھیک ہے یار جو ہوا سو ہوا آگے ہم نے مطلب کوئی وہ نہیں کرنا نہ ان لوگوں کی زندگی ہم نے خراب کرنی نہ ان لوگوں کی زندگی ہم نے خراب کرنی ہے بلکہ مطلب مو فارورڈ کرنا ہے ایک اچھی پوزیشن پہ جانا ہے دونوں کے مسائل اور بہت بڑے بڑے ہیں اس مسئلے سے ہٹ کر تو میرے خیال ہو سکتا ہے لیکن ڈر بھی ہوتا ہے خوب بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں اگر آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے یا پھر ہندوستان کے حوالے سے کہ نہیں جی کشمیر کا مسئلہ ایک پراپر طریقے سے سارٹ آؤٹ ختم کر لو اس کو مطلب کیا کرنا ہے آپ نے نہ آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے تو پھر مطلب آئی مین تو سے کہ ہم نے ترقی بھی کرنی ہے بہتر ہی لانی اپنے ملک کے اندر وہ کرنا ہے کیونکہ اب کشمیری لوگ بھی فیڈ اپ ہو گئے ہیں سیریسلی آرجو ان لوگوں کا مسئلہ اور ہے وہ اپنے ایڈوکیشن پہ فوکسٹ ہیں وہ لوگ زیادہ تار کو مطلب ہم سوشل میڈیا اور مختلف فورمز پہ ہم دیکھتے ہیں اچھی تعلیم ہو لے رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے وہ کمپیٹیشن جیت رہے ہیں سپورٹس میں وہ لوگ جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں میرے خیال میں اب ان کے لئے یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ شاید وہ ازادی اور فلاں اور ڈمکا آئی تنک سو کہ وہ چیز اب ہوگی لیکن اگر پہلے وہ ہنڈر پرسنٹ میں تھی پھر ایٹی پرسنٹ میں آئی پھر فیفٹی میں آئی ہو سکتے ہیں پانچ دس پاندرہ پرسنٹ میں یا ٹونٹی پرسنٹ میں یہ بات ہو لیکن جو ریسٹ اپ ڈی سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہے جو میجورٹی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے کوئی وہ بات کرتے ہیں یا کوئی وہ ان چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں نہیں برکل ہونا چاہیے اور ہر چیز کو میرے خیال امپورٹنس دینی چاہیے اور ہر جگہ جا کر اگر آپ صرف کشمیر کا راہ گلابتے رہیں گے تو اس سے دنیا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتی سننے میں ان کو اس کے علاوہ یہ بات بھی کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے ملک میں کیا چیز کی ضرورت ہے اور ہم لوگ کس طرح کی ڈیفکلٹیز میں رہ رہے ہیں اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے بگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہمارا ایک ٹینشن چل رہی ہے اور ابھی پھر سنا گیا ہے کہ پھر سیز فائر کی بات ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ کے کس طرح سے سیچویشن آگے بڑھ رہی ہے اور کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا خاص طور سے پاکستان کی طرف سے بلکل جو ایگریمنٹ ہے وہ تو ہو چکا ہے ترٹیت آف ماہ تک ہمارا سیز فائر ایگریمنٹ تھا ان لوگوں کے ساتھ اور اب وہ چلا گیا ان انفینیٹی کی طرف کہ بھئی اب کوئی ہم ٹائم فریم نہیں دیتے کہ یہ مہینے کا ہوگا دو مہینے کا ہوگا یا تین مہینے کا ہوگا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پچھلے کیونکہ میں کافی اس کو کوشش کرتا ہوں منیٹر کرنے کی یا پھر اس کے حوالے سے نیوز لینے کی وہ افغانستان سے ہو یا پھر ہمارے خیبر پختنخواہ کے جو پرانا فاتح ہوا کرتا تھا وہاں سے جو خبر ملتی ہے دوستوں سے یا کچھ جنرلسٹ جو کام کرتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کی بھی کچھ کنڈیشنز تھی ہے اور آئی تینک سو وہ رہیں گی بھی سیکنڈی پھر گورنمنٹہ پاکستان جو ہے ان کے لئے بھی مسائل ہیں کیونکہ اس وقت افغانستان میں افغان تالیوان کی حکومت ہے عشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی ہم نے کافی لے دے رکھی ہوئی تھی اور کافی ہمارا ہوتا تھا آہ انچ نیچ ہو رہی ہوتی تھی لیکن کیونکہ اب افغان تالیوان ہے تو وہاں پر آہ ہماری آہ وہ والی بات بھی تھوڑی سی اب آہ نیچے ہو گئی کہ جس کے اوپر ہم کہتے تھے کہ عشرف غنی نے انڈیس کے ترو یہ کیا رو کے ترو یہ کیا افلاں کیا اب کیونکہ وہاں پہ آہ تالیوان اور اس میں سے فورٹی یا فیفٹی پرسنٹ جو ہے اکانی گروپ کے لوگ وہاں پہ مختلف منسٹریز میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے اور اکانی آپ کو پتا ہے کہ آہ جو آہ کھوڑا خٹک کے اندر خیبر پختنخواہ میرے علاقے کے قریب واقعہ ہے آہ تو وہ مدرسے کے وہ آہ سارے آہ پڑے لکے ہیں اور وہاں سے جا کر انہوں نے یہ افغان آہ آپ اس کو جنگ کہیں یا جہاد کہیں یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آہ آپ دے سکتے ہیں اور کسی کا اپنا اپنا اپنے اپنے طریقے سے اس کے اوپر بات کرتا ہے لیکن اس جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تو وہ اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں تو یقیناً پاکستان کی یہ والی بات توڑی سی آہ وہ ہوئی ہے اور آہ سیکنڈلی کچھ آہ ایک دو دن پہلے ایک آہ خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ توڑی سی ناراضگی ہماری اور ان کے بیچ میں آہ شاید بڑی بھی ہے آہ اس میں آہ جب آپ نے دیکھا ہوگا اپریل کے مہینے میں کچھ آہ پاکستانی جہازوں نے آہ ان کے علاقے کو نڑا اور کچھ علاقوں میں آہ آہ کچھ بمبارمنٹ کی تھی جس میں بچوں کی آہ ڈیتھ ہوئی تھی بیس بچے جو ہے ان کی جانے گئی تھی اور بیس آہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بچارے آہ شہید ہوئے تھے مرے تھے ان کی زندگیاں گئی تھی تو اس پہ ایک ناراضگی چل رہی ہے لیکن پھر بھی حکانی گروپ کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں تو انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ آہ معاہدہ کر لیا لیکن آہ معاہدہ کس کنڈیشن پہ ہوا ان کی جو کنڈیشنز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ فارٹہ جو پرانا فارٹہ تھا جو اس کا مرجر ہوا ہے آپ اس کو ریورس کر لیں اب اس کے لیے ٹو ترڈ میجورٹی چاہیے نیشنل اسمبلی اور پروینچل اسمبلی کے اندر وہ کون لے کے آئے گا مطلب یہ پوسیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے پھر اس کے بعد پھر وہ کانسٹوٹیوشن کے ہماری بات کرتے ہیں کہ یہ کفرانہ قسم کا آئین ہے جس کو ہم نہیں مانتے تو پھر کیا کانسٹوٹیوشن نائنٹین سیونٹی تری کا ہے اس کو کون کیا فولی چینج کر لے گا وہ کہہ رہے جی ہمیں اسلامیک لو چاہیے اور اس طرح کا چاہیے جس طرح صوفی محمد نے غالباً نائنٹین نائنٹی ون میں انہوں نے ایک ٹرائی کی تھی اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ارلی ٹو تاؤزن جب چل رہا تھا فائیف سکس سیون میں تو اس وقت بھی تھوڑا سا اس کی ایک جلک ہم نے سوات میں دیکھی تھی وہ کہتا ہے اس طرح کہ ہمیں لاز چاہیے کازیوں کی عدالتیں چاہیے یہ سارا کچھ جو وہ فلاپ ہوا اور اس کے بعد وہ لوگوں نے کہا یار ماف کر دو ہمیں کس چکر میں ہمیں ڈالا ہوا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ مطلب پوسیبل نہیں تھا تو یہ ساری وہ کنڈیشنز ہیں کہ ابھی تک تو خاموشی ہے لیکن دو دن ہوئے ہیں نورت اور ساؤتھ میں پاکستانی فوج کے اوپر حملے بھی ہوئے ہیں کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں تو یہ والی چیزیں کرنا کہ اب ایک طرف تو آپ نے کہا کہ صلاح ہوئی ہے اور ایک تصویر آج وائرل تھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو خراسانی ان کے سپوکس پرسن ہیں وہ سرینہ کابل میں کڑے ہیں اور جو پاکستان کی طرف سے جو جرگہ گیا تھا مطلب دو تین ایسے لوگ تھے جو میں جن کو جانتا ہوں مجھے جانتے ہیں تو وہ ساتھ کڑے ہیں ان کے اس ہوتیل میں جہاں پہ جنرل فیض امید صاحب وہ چائے کافی والا آپ لوگ کو پتا ہوگا تصویر بڑی وائرل تھی تو وہی پہ خراسانی کریں اور خراسانی کون ہیں یہ وہ ہیں جو جنہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج کے جو لوگوں کو یہ مار دیتے تھے شہید کر دیتے تھے ان کے سروں سے فٹبال کہلنے والا یہ وہ آدمی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید وہ اس وقت جنگ تھی اور اب صلاح ہو گئی ہے یا ایگریمنٹ ہوا ہے تو اب وہ چیزیں نارمل ہو گئی ہوں گی لیکن ان کو ایک اشیرواد حاصل ہے کابل کی تیوٹی پی تحریکی طالبان پاکستان کو یہ پاکستان کو بھی پتا تھا اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھلا اس میں کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے لیکن عمل کتنا اس پہ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کی کونسٹیوشن کو مانتے ہیں کس لیول تک مانتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور وہ اس بات سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ بھئی یہ مرجر جو ہے اس کو ریورس کیا جائے جو ہمارے ساتھ ڈسٹکس تھے ہمارے اب ساتھ ڈسٹک بنے پہلے وہ ان کو ایجنسی باجہ وڑ ایجنسی موماند ایجنسی اور اگز ایجنسی نورت ان ساؤت وزرستان ایجنسی اس طرح کے ان کے نامتے وہ ڈسٹکس میں کنورٹ ہوئے تو یہ چیزیں ریورس کرنا میرے خیال پاکستانی حکومت کے لیے تو ممکن نہیں ہے لیکن ایک دوست سے قابل میں ہی بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید بڑی بڑی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہے لیکن وہ اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ طریقہ کاری ہوتا ہے کہ پریشر ڈالا جائے اپنے اپنے اپننٹس کے اوپر تو اسی لیے شاید انہوں نے اتنی بڑی ڈیمانڈ رکھی اور آہستہ آہستہ سے پھر یہ چیزیں کم ہو جاتی ہے لیکن سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے اور یہ واقعی کیونکہ یہ معایدات کوئی پہلا معایدہ نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ شاید دس یا بیس یا پچیس ہمارے مختلف آہ ٹی ٹی پی لیڈرز کے ساتھ ہمارے آہ اس طرح کے جو ایگریمنٹ سے وہ ہو چکے ہیں ہو چکے تھے لیکن وہ بعد میں ناکامی اس کی ہوئی اور پھر ہمیں جا کر وہاں پہ آپریشنز اور یہ ساری چیزیں کرنی پڑی تو میرے خیال میں آہ ہماری فوج ہو ہمارے ایجنسیز ہو یا ہماری حکومت ہو آہ خیبر پختنقواہ کی حکومت کے لوگ بھی اس میں شامل ہے جرگہ کے لوگ مختلف جنسیوں کے بھی شامل ہیں آہ تو میرے خیال میں ان کو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے یا آہ ایز ای جنرلس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہے تو میرے خیال میں جو وہاں قریب لوگ رہنے والے ہیں آہ یا جرگوں میں شامل ہیں تو میرے خیال ان کو بڑی کلیریٹی ہونی چاہیے اس حوالے سے آہ اس کے اوپر اگر وہ عمل نہیں کرتے اور دوبارہ سے کوئی اس قسم کی گڑھ بڑیاں وہ مچاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اگر آپریشن رک جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مزید سٹینٹن کرتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ افغانستان میں موجود ہے وہیں سے سارا کچھ ان کا آہ اپریٹ ہوتا تھا آہ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن پہلے کیونکہ شرب غنی صاحب تھے تو ان کو ہم نے آہ کہا جاتا ہے کہ خودہ واسطے قسم کی ہماری ویڑ تھی ان کے ساتھ علانکہ ان کی بہت ساری باتیں صحیح تھی ساری باتیں ان کی غلط نہیں تھی غنی صاحب کی آہ بہت ساری چیزیں اسی ہماری طرف سے ہوئی تھی جس پہ وہ ناراض تھے اور پھر ہم سے بات نہیں کرتے تھے وہ یا تو تہران سے بات کرتے تھے یا نیو ڈیلی سے بات کرتے تھے یا واشنگٹن سے بات کرتے تھے ہمارے سے یا پھر اگر زیادہ ہوتا تھا تو ریاض سے کبھی کبار وہ بات کر لے دیتے تھے یہ پانچ جگہ ایسی تھی جہاں ان کی بات چیت ہوتی تھی اسلامباد کو انہوں نے مکمل طور پہ بلکل سائٹ پہ رکھ کے وہ کیا تھا لیکن اس میں صرف اشرف غنی صاحب کی میں بلکل غلطی نہیں کہوں گا اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں شامل تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہماری حکومتوں کی غلط پالیسیز تھی جس کی وجہ سے ان کی ناراضگی اس لیول تک بڑی تھی لیکن مسئیبت یہ کہ اب ہماری فیورٹ لوگوں کی حکومت آئی ہے افغانستان میں لیکن ان کے ساتھ بھی ہماری اس وقت ناراضگی چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ حکانی گروپ نے اپنا انفلوینس یوز کر کے ہمارا ایگریمنٹ تو کروایا ہے لیکن اس پہ قائم کس وقت تک رہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہیں کیونکہ سب سے زیادہ پروبلمز چلیں وہ پھر پاکستان کو فیس کرنی پڑتی ہے اگر افغانستان میں کسی بھی قسم کی گھڑ بڑ مچتی ہے یہاں سے ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ کوششن کی طرف یا کہہ لیں کہ نیکس سیگمنٹ جو لاست ہے اس کی طرف لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی انوائرمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہو کوئی سنگنگ کرتا ہو کوئی کسی قسم کا اگر آپ چاہیں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے اپنے شو میں انوائٹ کریں تو آپ اس کے لیے جو ہے میرے ٹویٹر رینڈل پہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ ان باکس بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی آپ لوگوں کے پاس ہے pointofyouwithak at gmail.com اور اگر نہیں ہے تو میں وہ دوبارہ آپ کے لیے جو ہے ٹویٹر پہ لگا دوں گی لیکن ایک شرط یہ ہے صرف ہے کہ آپ نے اپنی فیک آئی ڈیز کے ساتھ نہیں لکھنا ہے آپ کی آئی ڈیز جو ہے اوریجنل ہونی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس سے بات کر رہے ہیں تو ہم بالکل آپ کو اپنے شو میں بھی انوائٹ کریں گے آہ لاس میں بکر ہم بات کریں گے توڑی سے انوائرمنٹ کی اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کئی جگہ پاکستان میں ان دنوں میں آگ لگی ہے جنگل میں اور بہت درک جو ہے وہ کچھ تو خیر عمران خان صاحب کے سپورٹرز نے بلو ایریا میں ویسے جلا ڈالیتے لیکن بہت سی جگہ پہ جو ہے وہ آگ بھی لگی ہے اور نہ صرف یہ پرابلم پاکستان کا ہے بلکہ کئی دوسری جگہ جس میں بھارت بھی شامل ہے انوائرمنٹ کا پرابلم وہاں پر بھی ہے ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں جو ریسنڈلی آگ لگی تھی وہ چھپانے کے لیے تھی کیونکہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اب وہاں سے بھی یعنی عمران خان کی گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ جانا ہے سنامی ٹری جو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بہت ہی ملین ٹریز لگا دی ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر سنائے خان صاحب نے لگائیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ گراؤنڈ پہ تو نہیں ہے تو اسے چھپنے کے لیے بھی وہاں آگ لگائی گئی ہے اور بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا بھی یہ کہ اپنے وہ جو درختوں کی چوریاں ہوتی ہیں اس کو چھپانے کے لیے جو ہے اس طرح کی آگ لگائی جاتی ہے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ پہ کوئی کام ہو رہا ہے پاکستان میں یا نہیں اور یہ جو جگہ جگہ بار بار ہم آگ لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے بہت ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس چیز کو ایمپورٹنٹس نہیں دیتے ہمارا ہم سے ہمارا مطلب ہے ایزہول نیشن کی میں بات کرتا ہوں آپ بھی یہاں پہ مختلف سوسائٹیز کا حصہ ہیں جو اس ان ایشیوز پہ کام کر رہے ہیں مجھے بھی کم از کم پانچ سے سات سال ہو رہے ہیں مطلب ان کی جو میٹنگ سیمینارز یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو بغیر کسی اس کے کہ مجھے اس سے کوئی اور فائدہ جاتے ہیں کہ وہاں پہ شاید ہم کوئی ان چیزوں کو کم کر سکیں ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم کر سکیں یا کسی حد تک اس پہ آور کم کیا جائے آہ لیکن انفرچنیٹلی آہ اس کے لیے مطلب پورے نیشن کے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مائنڈ کی تبدیلی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھ لیا جی مرگلہ ہیلز کی اوپر آگ لگ گئی کیا ہوا یار پانچ سو درخت اگر جل گئے نہیں ہمیں جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ چھوٹا سا درخت مطلب چھے مہینے یا ایک سال کا چھوٹا سا پودا اگر ہم نے لگایا ہوا ہمیں اس کی بھی تکلیف ہونی چاہیے کہ یار اس نے ہی بڑا ہو کے درخت بننا ہے اس ہی نے بڑا ہو کے فروٹ اور جس چاری چیزیں ہمیں دینی ہیں اس ہی نے جا کر ہمیں شیڈ دینا اور اس ہی نے جا کے ہمیں آکسیجن پروائیٹ کرنا ہے جب تک ہمارے اندر یہ احساس نہیں جا گے گا اور ہم یہ کہیں کہ اچھا یار کیا ہوا آگ اگر لگ گئی تو ٹھیک ہے ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوں ہم نے بڑا ایسی لگایا ہوا ہے اس کی کولنگ زبردست آتی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے فرق ہمیں پڑتا ہے ہمیں فرق پڑتا ہے اس اسلام آباد میں آپ کو بھی پتا ہے میں بھی بلکل سکول گوئنگ تھا جب اس مطلب اس شہر میں آیا ایک الگ سے ماحول ہوتا تھا انوائرمنٹ بڑا کلین تھا بارشیں بڑی ٹائم ٹائم سے ہوتی تھی پانی کے مسائل نہیں تھے لیکن اس کی آج کیا ہے آج اسلام آباد کے اندر پانی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں مطلب یہ تو چھوڑ دے کہ پینے کا پانی آپ مینرل وارٹرز جو ہیں وہ مختلف کمپنیز کا استعمال کرتے ہیں وہ تو ایک ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ایون جو باقی استعمال کا پانی ہے وہ بشک اٹیو بل سے ہو یا پھر وہ حکومت کی طرف سے آپ کو سپلائی ملتی ہو پانی نہیں ہے یہ ایک یہ مطلب الارمنگ ہے لیکن ہم نے ہم کہتے ہیں یا ٹھیک ہے نا ہم نے آبادی بڑھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یا ہم گرینری کو اگر کاٹیں گے سو وٹ کیا ہو جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا بہریہ ٹاؤن کو دیکھو یا اتنے بڑے بڑے ہم نے مطلب خوبصورت خوبصورت ہم نے اتنے بڑے بڑے وہ مطلب وہاں پہ بنگلے بنا دی اور ایسی ایسی بیلڈنگز ہم نے بنا دی اور ایسی ایفل کرتے ہیں یہ بھی کر لیں گے آکسیجن بھی کر لیں گے کیونکہ ابھی آپ نے شروع میں ایک ویڈیو لگائی ہے شہباز شریف صاحب کی لیکن یہ آج ہم ایک ایک چیز کے لیے ہم کس کس لیول پہ جا کے ہم مانگتے ہیں مطلب پرائم منسٹر کسی بھی جسے کہتے ہیں نا جس مرضی لیول کنٹری کا میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا ہر کنٹری کی اپنی ایک عزت ہے وہ تقریم ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ملک ہو اس کی ایک عزت ہوتی ہے لیکن آج کیا ہے ہم سعودی عربیہ جاتے ہیں تو عرب و عرب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آگے جی مانگنے کے لیے مطلب بہت برا لگتا ہے ایس انڈیویجول اگر ہم کسی کے پاس جاتے اور اس کو یہ پتا ہو کہ فخر یوسف زی مجھ سے اب جو ہے پانچ زار یا دس زار روپے مانگے گا تو یقین کریں کہ بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کمانا میں کہتا ہوں کمانا مشکل نہیں ہے میں کہتا ہوں مانگنا بہت مشکل کام ٹھیک ہے تو یہ یہ ہماری از ای نیشن از ای از ای ہول کنٹری ہماری یہ سیچویشن ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم آہ امنان خان نے جی آہ کہتے ہیں ملین ٹری تھا پھر بلین ٹری ہو گیا پھر ٹریلین ٹری ہو گیا سر بات یہ ہے کہ آپ صرف اگر پولٹیکل گینز کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں لوگوں سے جھوڑ بولیں گے یا کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کچھ مختلف قسم کیسے قسم کے آپ درخت لگائیں گے جس کا فائدہ نہیں وہ آپ کا واتر ٹیبل اور یہ چیزیں جو ہے وہ کہا جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ آپ جو نورمل ہماری یہاں کے اس ریجن کے جو درخت ہیں آپ کو لگائیں اور لوگوں کو لوگوں کو ہمیں اصل میں کرنے کی ضرورت ہے بتانے کی اور سمجھانے کی کہ بیٹا یہ آپ جو آج سانس لے رہے ہو نا کل آپ کے بچوں نے بھی اسی جگہ میں سانس لینی ہے نہ تو آپ کو امریکہ نے پناہ دینی ہے نہ آپ کو آسٹریڈیا نے نہ آپ کو چین نے نہ آپ کو کسی اور نہیں اس ملک نے آپ کو پناہ دینی ہے آپ ہی اگر اس کا کچھ خیال رکھیں گے تو ہوگا وردہ نہیں ہوگا ہمارا فورسٹ کا جو لیول ہے وہ ٹو پرسنٹ سے بھی نیچے آ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وارٹر ٹیبل فائیو تاؤزن میٹر تھا اب وہ تاؤزن میٹر سے بھی نیچے آ چکا ہے جو مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ ریڈ لائن کو بھی اس وقت بھی ہم کروس کر چکے ہیں پھر جس شہر میں ہم رہتے ہیں اسلام آباد لاہور کراچی جو بھی بڑے شہر ہیں پشاور وہاں پہ ایکسٹریم ٹمپریچرز ہیں پچھلے پانچ چیس سالوں سے ٹمپریچر اتنے بڑھ گئے ہیں یقین کریں کہ آپ کے گاڑی کا ائر کنڈیشن کام نہیں کرتا آپ کے گھروں میں ایسی اس کام نہیں کرتے ہمیں اگر یہ بات آج بھی سمجھ نہیں آتی اور ہم یہی کہتے ہیں کہ چیز ٹھیک ہم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم تو یاشیوں میں رہتے ہیں جی ہم کر لیں گے تو میرے خیال میں آپ نے کہا کہ آگ لگ گئی خیبر پختنخواہ میں لگ گئی جو بلوچستان کے چلغوزے کے بڑے بڑے باغات تھے اس کو مطلب جلا کر ہمارے پاس ہماری پریورٹیز کیا ہے جہاز ہم نے اس کو آگ بجانے کے لیے ایران سے منگوایا جو بلیک لسٹ ایف ایٹی اپ میں امریکہ کی پوری پابندی ہیں ان کے اوپر ان کے پاس اس طرح کے چار جہاز ہیں رشیا رشیاں میٹ ہمارے پاس بھی چار ہیں لیکن ہم اس کے وہ یوز کرتے ہیں اپنے جو ہمارے فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان کی ری فیولنگ کے لیے ہم نے ان کو سجا کے رکا ہوا ہے کیونکہ وہی آر وقت ہمارے جہاز ہوا میں رہتے ہیں اور ہمیں بڑا خطرہ بھی رہتا ہے تو اس میں جہاز ہمیں یہ نہ ہوتیل ختم ہو جا اور خدا نہ خواستہ وہ نیچے نہ گر جائے درام سے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اس مقصد کے لیے رکھا ہوا لیکن ایران جن کا سعودیہ کے ساتھ بھی کلیشز ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی کلیشز ہیں اور بھی شاید کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں اس کو ہم نے آگ بجانے کے لیے رکھا ہوا چودہ ہیلیکاپٹرز میں جتنا پانی اٹھاتے ہیں چودہ ہیلیکاپٹرز وہ اکیلا ایک وہ جہاز اٹھاتا ہے لیکن پریارٹیز ہماری نہیں اگر ہوتی تو کم از کب چلو میں چار نہیں کہتا لیکن ایک تو ہم اس میں سے کہتے کہ یار ریفیولنگ کے لیے تین بھی وہ ہوتا ہے ہمارے پاس کون سے ہم نے پانچ ہزار جیٹ فائٹرز رکھے ہم فائٹرز جیٹس رکھے ہوئے کہ اس کے لیے بس ہمیں کوئی پندرہ بیس قسم کے اس کے ریفیولنگ والے جہاز ٹینکرز چاہیے اس کو ہم اس ایشو کے لیے رکھتے ہیں تو یہ یہ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ہماری پریارٹیز یہ نہیں ہیں ہماری پریارٹیز کچھ اور ہیں بڑی بڑی گاڑییں ایمپورٹ کرتے ہوئے ہمیں مزا آتا ہے ائر کنڈیشنز ایمپورٹ کرتے ہیں ہمیں مزا آتا ہے باقی ہم بیتاشا ایمپورٹ کرتے ہیں جس کا اب ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے ہم کبھی آئیم ایپ سے مانگ رہے کبھی سعودی عربیہ ہمارے مسلم امہ والے برادر جو ہیں اب انہوں نے بھی کہا بھئی کون سے مسلم امہ مسلم امہ کوئی نہیں بھئی اپنا کام کرو جو کرنے کرو ہم سے مانگنے کے لیے نہ ہو کبھی چین کے پاس ہم چلے جاتے کبھی دبائی کے پاس چلے جاتے اس کی وجوہات ساری یہ ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہمارے ریسورسز ہیں جو اسی لیے اویلیبل تھا پانی اور فورس اس کو ہم نے تباہ برباد کر لیا تیل کے لیے تو چلو ہم سعودی عربیہ چلے جائیں گے ہماری گاڑیاں رک جائیں گے لیکن سانس لینے کے لیے اور پینے کے لیے ہم کیا یوز کریں گے یہ بات بہت امپورٹنٹ اور سمجھنے کی ہے تو شہباز شریف صاحب و عمران خان صاحب نے چلے جھوٹے موسائی لیکن کم از کم ایک نعرہ لگایا میں کہتا ہوں کہ میں پھر بھی اس کو ان کو اس کے کچھ نمبر دوں گا کہ چلو ان کو یہ ہوا کہ یار چلو جھوٹا سے اگر انہوں نے ون ملین نہیں اگر ون ملین بھی کہیں درخت لگایا اور اس میں سے ون ملین میں سے اگر میں کہتا ہوں پانچ لاکھ درخت بھی اوگ جاتے ہیں تو کم از کم ہمارے لیے جو حالات ہیں اس کے لیے بہتر ہے اسلام آباد لاہور موٹر وے اسلام آباد پشاور موٹر وے اس کے جاتی ہے اس موٹر وے کے دونوں طرف جس وقت گندم کی فصل کارٹ لی جاتی ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کو ڈسپوز آب ویسی کیا جائے ہمارے علاقے میں کوئی جلانے کا رواج نہیں ہے خیبر پکتنخواہ پورے میں کہیں پہ میں نے آج تک نہیں دیکھا لیکن مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ پنجاب وال اس کو جلاتے کیوں ہیں اس کی وہ آگ موٹر وے کے جنگلوں میں آئی اور وہ سارے کے سارے درخت بڑے بڑے درخت وہ جل گئے مطلب لاہور تک ٹریول کرتے بھی یقین کر کم از کم میں نے دس سے پندرہ جگہ پہ آگ دیکھی کیا ہے ہماری پریورٹیز نہیں ہیں ہم اس چیز کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے ہم اس کو سمجھتے کہ یار میری حکومت آئی ہے میں نے یہ کرنا ہے نعرہ کوئی ایسا لگانا ہے نا کہ لوگوں کو پسند آجا اور لوگ کہیں گا ٹھیک ہے بھائی یہ نعرہ لگا ہے بڑا زبردست قسم کا سیل ہو رہا ہے وہ دین کا نعرہ ہو وہ اندوستان کے خلاب کوئی نعرہ ہو اسرائیل کا ہو امریکہ کے خلاب کوئی نعرہ ہو یا کسی اور اس اس طرح کی چیز ہو جو دستی بگ جاتی ہو مارکٹ کے اندر وہ میں نعرے لگاؤں گا میں کبھی لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ بیٹا یہ پانی جو ہے یہ لیمیٹڈ ہے یہ باقی چیز ہے جس طرح آپ پیٹرول نا آج کل دو سو گیار روپے لیٹر لیتے ہیں تو گاڑی بڑی احتیاط سے چلاتے ہیں سوچتے ہیں دس دفعہ اس کے بعد آپ جا کے گاڑی کا وہ دیکھتے ہیں پہلے روٹ اپنا بناتے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ سر پانی ہے ہمارے پاس اس کا بھی اسی طریقے سے ہم نے خیال رکھنا ہے نہ کہ وہ کہیں کہ جی اوہ جی کوئی نئی ٹینشن یاد ہم زمین کود دیں گے پانی نکل آئے اسلام آباد کے اندر پہلے ہنڈرڈ فٹ پہ پانی آتا تھا اب فائیو ہنڈرڈ فٹ کے اوپر بھی پانی نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہوئی میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہاں پہ سکول گوئنگ تھا میں آیا اور اب مطلب ایک میچور آدمی ہوں لیکن پانی آج نہیں ہے کیا وجہ ہو گئی مطلب زمین نے تو کچھ نہیں کہ زمین کے اندر تو اسی طرح کا پانی تھا ہم نے اس کا غلط استعمال کیا لیکن آرزو بہت اچھا لگا مجھے کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے ساتھ اتنے اہم ایشو کو اٹھایا حالانکہ لوگ اس کو اتنا پسند بھی نہیں کرتے ایون ویورز ہمارے ہو گئے یا پھر باقی لوگ ہو گئے کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ انوائرمنٹ کا ایشو تو ہے ہی کوئی نہیں ہے پتہ نہیں یہ لوگ کہاں مطلب آ کے لے آ جاتے ہیں کہ یار کلائمیٹ آ کی کلائمیٹ ایشو ہے تو فلائنٹ امرجنسی ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو ہے نہیں حالانکہ ہم اگر اردگرد اپنی نظر دوڑالے اس کے لیے کوئی مطلب بہت انوائرمنٹل سائنسز پڑھی ہوئی ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے اس میں پی ایش ڈی کیا ہوا یا آپ نے کوئی یونیورسٹی سے اس میں ڈگری لی ہوئی ہے آپ کو نورملی دس سال پہلے کا اور آج کا سوچ لیں آپ کو آٹومیٹک کے لیے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چیز ہوئی ہے تو خیر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو کتنا امپورٹنٹ دیتے اور حکومت سے ہمیں خود بھی ہماری جو رسپونسبلیٹی بنتی ہے آہ ایز ای نیشن آہ مطلب ایز ای میمبر آف دی سوسائیٹی ہمیں خود سے شروع کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یار میں کہوں گا کہ میں شہبہ شریف صاحب سے کہوں گا یا عمران خان صاحب سے کہوں گا اور خود اگر میرے گھر کی ٹیب لیک ہے اور میں اس کو ٹھیک بھی نہیں کرتا اس وجہ سے یار آپ کون پلمبر کو بلائیں گے کون کہے گا یار اس پہ جو ہے پانچ سو روپے یا ہزار روپے لگیں گے یہ یہ پریورٹیز جب ہم نے سوچ دی اور گھر کو ہر ٹائم واش ہو رہے جی گھر میں سے پانی بیہ رہا ہے بیہ رہا ہے یار مطلب ہفتے میں دس دنوں میں پندرہ دنوں مہینے بعد دو لو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے اپنے سرونٹس گاڑیوں مطلب گھر سے شروع ہوتے اور کار پورچ تک پائپ کے ساتھ دو رہے پانی ضائع ہوتا ہے اس اسلام آباد کے اندر لیکن کسی کوئی احساسی نہیں ہے مطلب انجوائی کر رہا ہے تو یار گرمی ہے بھر جگہ بھی ٹنڈی ہو جائے گی بھئی جگہ اس پانی سے آپ ٹنڈی نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا پانی کا استعمال باقی آکسیجن کا استعمال درخت لگانا یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی اگر نہیں کریں گے تو میرے خیال میں اس پاکستان سے آج تو ہم غربت کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں کرنے کوئی یورپ بھاگنے کی کوشش کر رہے کوئی اسٹریلیا کوئی کینڈا کوئی امریکہ لیکن پھر یہ ناقابل رہائش ہو جائے گا رہنے کے قابل نہیں رہے گا ان چیزوں کی وجہ سے پھر کہاں جائیں گے افغانستان یا کئی اور کیونکہ کسی نے جگہ نہیں دے نہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا ہوں نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اسی لیے ہم نے یہ ٹاپک بھی آج ڈسکس کیا اور ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ضرور خیال کریں گے اور پانی ضائع مت کیجئے درخت لگائیے اور انوائرمنٹ کا بہت خیال رکھیے کہ کیونکہ ظاہر اوکسیجن کے لیے بھی ہمیں چاہیے اور جینے کے لیے بھی اس کی بہت ضرورت ہے میں تو خود اسی لیے پانی نہیں پی رہی ہوں صبح سے کوک پی رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ احتیاط کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ فکر کہ آج آپ نے جوئن کیا تھانکیو سو مچ اور آپ لوگ بھی جاتے جاتے پلیز ہمارے چینل کو مطلب ہم دونوں کے ہی چینل کو آپ فکر کے چینل پہ بھی جاتے رہتے ہیں تو بلکل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھینکیو